سو اس لیے لوگ یہ بتائیں وزیراعظم کون ہے تو ابھی کوئی فیاس مسلم اگنون کی طرف سے انٹیرم نے نے ایکچولی جب الیکشن کے بعد الیکشن کے بعد سی ایم بن سکتے چیف منسٹر مریم نواز کا کیا رول ہوگا چار امیدوار ہے چار ہوں یا پانچ ہوں یا چھے ہوں حمزہ کا تو پوچھے ہی نا دار صاحب فیل ہو گئے تھے آئی ایم اف کرنے ایک پلنچ جو کیا ہے وہ تو شباہ شریف نے دار صاحب کے بروائیڈوز تھے وہ اس نے نقصان پہنچایا آپ لوگ یہ بتائیں وزیراعظم کون ہے ابھی کوئی فیاس مسلم اگنون کی طرف سے انٹیرم نے نے ایکچولی جب الیکشن کے بعد الیکشن کے بعد خیالہ ہم یہ میں مجھ سے پوچھے ہوں تو میان نواز شریف میان شباز دہ کی بنے جا میان شباز دہ کی بنے جا میان شباز میان شباز اس کا سہنہاری مجھے فرمیو رکھانا کیا ہے اس نے ایک قویائی میں شاملی ایک ہے آپ کی قویائی سے ایک اکی مجھے گا اور ہم نے اس ساراں دیا گیا اس میں بہت زیادہ اچیف کیا سو آپ کو اچھا لگے گا کہ وہ سی ایم پنجاب چلے اگر میاں صاحب وزیراعظم منتی ہے یہ یہ میرا خیال ہے کہ میں اس وقت اس پر سپیکولیٹ کرنا بنا سمجھ گیا وہ کھڑے لائنٹ نہیں لگ جانے گا یہ جان ویری بیل خصوصاً یہ جو آئی ایم ایف کا جو سلسلہ تھا اس میں میاں شماع شریف میں نے کلوز کورٹر سے واش کرتا رہا ہوں اگر وہ نا اپنا رول جس طرح اس نے پلے کی ہے اور ساتھ اوویسلی ہماری جو تو دار صاحب فیل ہو گئے تھے جو افواج جو ہیں لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو رابطہ دار صاحب فیل ہو گئے تھے آئی ایم ایف کرنے پلنچ جو کیا ہے وہ تو شباہ شریف نے لیکن جو دار صاحب کے بروائیوز تھے اس نے مقصان پہنچایا آپ لوگ میں اب چیز اب سیڈل ہوگی اس پر کیا کمنٹ کرنا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شباہ شریف جو لیڈ رول اس نے پلے کیا ہے اس سارے میں میں شباہ شریف کا اور آنے چیف کر رہے ہوں مریم نواز کا کیا رول ہوگا آنے والے سیڈل دو کرسی ہیں وزیراعظم وزیراعلا چار امیدوار ہیں چار ہوں کہ یا پانچ ہوں یا چھے ہوں یہ چیزیں ٹائم آنے پر سب چکل ہو جائیں گی انشاءاللہ کوئی ایسی پرابلم سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب واپس آئیں ایک زیادتی ہوئی ہے جو بھی شریف کی طرف سے بھی ہمیں ریلیف ملے ایسا قائم ایسٹر بنے باقی چیزیں جو ہے نا وہ تو فلو میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کیسی پوزیشن الیکٹرول پوزیشن کیا ہوگی اس کے بعد دیکھیں گے تو میں مجھے لگتا ابزاد ہیتنا ہی سمجھے باقیوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کدھر سیٹل ہوگا چلو دیکھ لیں نیا صاحب کے نام کے ساتھ خائصہ بڑا عرصہ کہا جاتا رہا ہے کٹا لگا ہوا ہے جو آج کل تحریک انصاف کچھے میں عمران خان صاحب گناہم پہ کٹا لگ گیا وہ کٹا ختم ہو گئے میرا نہیں خیال کہ کبھی کٹا تھا میں بلکل اس کی وجہ ہے کہ یہ کٹا ہونا نہ ہونا میں نے اس کو بڑے قریب سے جو ہے نا وانچ کیا میں اس لئے کہہ رہا ہوں دیکھیں حالات دیکھ لیں میں آپ کا موقف لے کر آپ کو ہی بتاتا موسیقی